بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو و یاکن استعین میرے ملیر کے پاکستانیوں اور یا زیادہ تار مزدور ہیں لیبر ہیں پورٹ کاسم، ڈاک ورکرز ان کی بھی میرے خال میں ہی اتعداد ہے اور باقی جو مزدور ہیں ملیر میں کام کرنے والے میں آپ کے سامنے صرف دو چیزیں کہتا ہوں جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں یہ دو وجہ سے ایک یہ کہ جو پیسہ آپ کے اوپر خرچ ہونا چاہیے آپ کی سڑکوں پہ ساپ پینے کے پانی پہ جو یہاں انفرسٹرکچر پہ جو پیسہ وہ خرچ ہونا چاہیے آپ سب کو اب اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ یہاں سے چوری ہو کے لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے یا یہ دبائی کے اندر بڑے بڑے محلات خریدے دے جاتے ہیں جو پیسہ آپ کا ہے تو پہلے تو کرپشن ہے یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سارے راستے میں آپ کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں ان سڑکوں کے لیے پیسہ ملا لیکن پیسہ خرچ نہیں ہوا لوگوں کی جیبوں میں گیا گندگی ہے ساری جگہ یہ گندگی اٹھانے کے لیے بھی پیسہ کسی کو دیا گیا لیکن گندگی نہیں اٹھائی گئی تو کرپشن اس ملک کی سب سے بڑی کینسر ایک چیز اور دوسرا کہ وہ کیا انتظام کا سسٹم ہے کس طرح کا انتظامیہ کا سسٹم ہو رہا چاہیے کہ آپ کے مسئلے یہیں بیٹھ کے حال ہونے چاہیے وہ ساری دنیا کے اندر بلدیاتی نظام کے ذریعے لوگوں کے مسئلے حال ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ وہ لوگ ہوتے ہیں آپ کے نمائندے ہوتے ہیں پاکستان میں کبھی بھی صحیح معنی میں بلدیاتی نظام نہیں بنایا پہلی دفعہ کوشش ہوئی ہے تو پختون خواہ کے اندر ایک صحیح معنی میں بلدیاتی نظام بن رہا ہے انشاءاللہ ہم نے جو بھی پختون خواہ سے سیکھا پچھلے دو سال میں سیکھا وہ تبدیلی سارے انشاءاللہ پاکستان میں ہم لے کے آئیں گے بہترین آپ کو بلدیاتی نظام دکھائیں گے اور کراچی کا تو مسئلہ ہی صحیح معنی میں بلدیاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا سارے مسئلے ہیں جو پیسے جو بلدیات میں جانے چاہیے وہ لوگوں کی جیبوں میں یا ایمپیز کی جیبوں میں جاتے ہیں یا وزیروں کے پاس چلے جاتے ہیں جو پیسے آپ پہ لگنے چاہیے وہ نہیں لگ رہے تو انشاءاللہ ایک ہم انتظام بلکل جو ایڈمیسٹریشن ہے جو سسٹم ہے وہ چینج کریں گے اور دوسرا یہ جو کرپشن کی کینسر ہے جو عوام کا پیسہ ہے جو چوری ہو رہا ہے جس کی وجہ سے نواز شریف کہتا ہے مجھے کیوں نکالا اس کو اس لیے اس کو اس لیے نکالا اس کو فکر نہ کرو فکر نہ کرو اس ملک سے اس ملک سے جو کرپشن کرنے کی جہاد ہے اس کی ذمہ داری میں نے لیا اور انشاءاللہ جب تک زندہ انشاءاللہ ختم کریں گے ممبرشپ آپ سب سے میں چاہوں گا آج یہ ممبرشپ کیمپ ہے ممبر بنو جتنے آپ ممبر بنیں گے جتنے مضبوط ہونے کراچی تو ہے ہی تحریک انصاف کا شہر سب سے پڑھا لکھے سب سے سیاسی شعور رکھنے والے لوگ کراچی میں اور کراچی تحریک انصاف کے اب تحریک انصاف نے اپنی انتظام میں اپنی اپنی تنظیموں کا مضبوط کر کے ممبرشپ کر کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس الیکشن کے اندر اس الیکشن کے اندر چاروں سبوں میں ہم آپ کو جیپ کے دکھائیں گے انشاءاللہ موسیقی